یہی معنی لیا دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یاقوب علیہ السلام کی تعلق سے یہ جو ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ اس کے آدمی سکسٹی سیون سینسٹ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یاقوب علیہ السلام کی تعلق سے آئیے دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو جن کی تعداد جو ہے گیارہ تھی ان کو مصر بھیج رہے ہیں اور غلہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی کہ ان کو کوئے میں پھیک دیا گیا انہیں مارنے کوشش کی گئی یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بیج دیا وہاں رہے جیل گئے باقی سب ہوا پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض کہ زمین کے جتنی مادنیات نکلتے ہیں ریسورس آج کل اس کے کئی منسٹریہ ہوتی ہے وہ زمین سے جو نکلتا اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا اب ہوا یہ کہ انہیں کمی ہو گئی تو ان کے گھر والے جو کنان میں رہتے تھے فلسطین میں رہتے تھے وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں انہیں فری بٹ رہا ہے اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی فلسطین تک اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچھان لیا چونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب ان سب کو پہچھان لیا اچھا تو دس بھائی آئے تھے اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے اس کو بھی انہوں نے مار دیا تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے تو کہا ایک ہے تو اس کو بھی لاؤ تو انہیں ملیں گا اب وہ گیارہ بھائی مل کر آ رہے ہیں جو کہ دو بیویوں کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے دس دوسری بیوی سے دو بینی آمن اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے تھے چوٹے تھے عمر میں کہا لے کیا اس کو بھی تو اب یہ جو آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے دیکھو میرے بچوں ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گٹس ٹھیک تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقالا یابنیا اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا گیارہ جو جا رہے تھے اے میرے پیارے بچوں لا تدقل من باب واحد ودقل من اواب متفرق متفرقا کہ اے میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا متفرق دروازوں میں سے الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا کیوں کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں لہیم شہیم تھے مضبوط تھے نبی کے اولاد میں سے تھے ٹھیک تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دے بری نظر لگا دے تو کہا متفرق الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا وما اغنی انکم من اللہ شہین اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوں گی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ہوں بات بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے ہوں گا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوں گا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ان الحکم اللہ للہ اس لئے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا پھر فرماتے ہیں علیہی توقلتو اور ہمیں چاہیے اسی پر ہم توقل کرے وعلیہی فلیتوکل المتوقلون اور تمام بروسہ کرنے والوں کو توقل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں دیکھو فرسٹ میجر کیا لینا ہے سیفٹی میجر ساتھ مجھ جاؤ الگ الگ جاؤ لیکن الگ الگ جانے کی بات بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے بچوں اگر لگنا ہے نظر ہونا ہے برا تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤں گی اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی ہم جو ایتیات انسانی لیول پر کر سکتے ضرور کریں اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر ہے ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے لوگ گر سکتے اسے تو انسانی میجرز کیا ہے ہم کیا کر سکتے اسے مٹی دال سکتے ریت مت دالی وانا ریت سے گاڑی اور سکیٹ ہو جائیں کسی کی آدمی مٹی دالی مٹی جذب کر لیں گے جگہ پر بیٹھ جائیں گے اس کو کھیچ کی ہٹا دیجئے سمجھ رہا ہے یہ ہمارا ہے اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوں گا وہ گریں گا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس کو گرنا ہوں گا وہی گریں گا باقی نہیں گرنے انسانی کوشش کر لیجئے پھر اللہ پر توقع لیجئے یہ معنی ہے تو یعقوب علیہ السلام ہم نبی تھے اور آپ سکار عقیدہ کہ دیکھو بیٹے تدبیر کر لو دنیا کی اعتبار سے ایک دروازے سے مجھ جاؤ نظرِ بد لگ سکتی ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظرِ بد کا کام پورے مسئلے میں آیا آیت میں کہیں بھی نہیں ہے اس کی تفسیر دیکھنا پڑیں گے اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر اور چیز میں کتاب اور سنت کو صحابہ کے طریقے پر اور ان کے بعد کی دو خاص نسلے صحابہ ملا کے تین نسلے سب سے خیر صحابہ ان کے اقوال دیکھتے ہیں اس تعلق سے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن عباس اور محمد بن قاب ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو گئے جن کی تفسیر پتھر کی لکھی ہے ایک طرح سے ان کے بعد محمد بن قاب یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والا لوگوں میں سے محمد بن قاب مجاہد جو کہ ان کے شاگرد خاص ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے جو کہ چار جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپی چکی ہے بہر یاد تو مجاہد زہق اسی طرح جو ہے قطادہ سدی یہ وہ نام ہے تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ انہوں نے قطادہ نے کہا زہق فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بلخصوص تفسیریں ماہر رکھتے ہیں ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب تابعین میں سے انہوں نے کہا کہ یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کی وہ بیٹے خوبصورت خوش نظر اور خوش منظر تھے مطلب دیکھنے میں اچھے تھے نظر میں اچھے بھرتے تھے اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں مطلب خوبصورت تھے لہٰذا یاقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر ابت کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی ہے ماہر گھڑ سوار گھوڑے پر جا رہا ہے اور اپنے نظر لگا دی اس کو ارے کیوں چلا رہا ہو اور وہ گر سکتا ہے ماہر ہے حالا کی لیکن کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کی مہارت بھی کیسے نظر لگا دیا آپ نے اس کو سمجھ رہا تو وہ گر سکتا ہے تو قرآن سے پتا چلا اس کی تفسیر اخوال صحابہ اور تعبین سے پتا چلا نظر کا لگنا اخوال صحابہ